ملک کو درپیش مسائل ہے اور یہی بات شیخ رشید صاحب نے بھی کہی تھی کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایشو ہے مدلب جو لوگوں کے ڈگریوں کا ایشو ضرور ہے لیکن ملک کو اس وقت اور درپیش مسائل ہے ہم لوگ کیا ڈگریوں کو لے کر بٹھے ہیں سر میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانو ہے یہ باوروان صاحب کی جب بات کر رہا تھا مقصد ہے بات یہاں پہ کسی کی ڈگریز دکھانے کا یا پرسنل بیشنگ کا نہیں ہے جس طرح بشیر رکوان صاحب نے بات کی کہ انسان کا جب اپنا کریکٹر لوس کر جائے وہ تو اس پہ آپ کس طرح ٹرس کر سکتے ہیں یہ بات دکھوں تھی پارلیمنٹ میں آتے ہیں کہ ان لوگوں کے کریکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں اس طرح کی ہوتے ہیں جو ملد پر ٹھیک ہوتے ہیں سر ہم نے تو اس طرح عوام میں تو ایسے ہی ٹرس کرتا ہے عوام تو ایسے ہی ٹرس کرتا ہے یا ان لوگوں نے پہلے کبھی عوام کو دھوکے نہیں دیئے ہم لوگ تو سر جب ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تب تو اسی بات کے اوپر ٹرس کرتے ہیں یہ اب ایسے نہیں ہوں گے میں مانتا ہوں اس وقت پاکستان کا ایک سلے کے سو تک نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ ٹررزم ہے اس کو مسئلے کو جن لوگوں نے حل کرنا ہے ان کا پرسنل کریکٹر تو یہ ہے اس قسم کے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ کوئی چیز برا کام کرتے تو اس کی ماں اس کو اس کا باپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی میں عام آدمی جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز چوری کر لے اور ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے پولیس تھانہ کچہری کا ایک لمبا رولا پڑ جاتا ہے یہ ایک law and order کہ میں آپ کو ایک حیرارکی بتا رہا ہوں میں آپ کو سب میری بات آیا یہ لوگ انہوں نے صرف ڈگریوں کا جھوٹ تھوڑی بولا یہ تو عمام سے جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ سے بولتے ہیں جھوٹ سر اب تو موقع مل رہے ہیں نا پکڑنے کے ان کو اب موقع مل رہے ہیں تو پکڑنے کے ان کو سر کہیں سے تو سٹارٹ کرنا یہاں سے پکڑنے ان کو سزا دیں بات تو یہ ہے کہ اب جو موجودہ حکومت ہے اس کو چاہیے کہ ایک واضح policy سامنے رکھے اور اس سے آگے move on کر دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر رک جانا چاہیے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا آئین پاس ہو یا کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے پر فوری ایکشن ہو ان کو سزا دی جائے مثلا اب میں آپ کو سزا دی جائے نا احل قرار دے جائے سر نا احل کیا قرار دینا ہے پہلے ان کو باہر نکالتے ہیں پھر وزیراعظم صاحب انہی ایسی لوگوں کی حلقوں میں جا کے فنڈ جا گے اپروف کروا دیں سر اور ان کو اب اپروف کر کر لے آتے ہیں صدر صاحب فرما دے دیں ٹی وی پہ آگے اگر عوام اس کو منظور کر رہی ہے تو پھر آپ لوگوں کو اس سے کیا اعتراض ہے یار عوام تو اس لیے منظور کر رہی ہے کہ آپ نے اس کے علکے میں جا کے کروڑوں روپے کے اناؤنس کر دی ہیں اچھا یہاں پہ آپ کی مبشر صاحب سے بات میری ایک چھوٹی سی اس پہ بھی مخالفت یہ ہے میں چھوٹی بات کروں گا اس کے اوپر دیکھیں جی جمشید دستی کا ہو گیا معاملہ مسلم نون کے کسی بھی بندے کا ہو گیا میڈیا نے اچھا خاصا ایکسپلائٹ کیا اس بات کو اور بتایا ہے کہ یار یہ بندہ غلط اس نے ڈگری شو کی ہے اور اس کی پرسنل کریکٹر کے بارے میں جو بھی اس قسم کی تعلیمی اس کی تھی وہ شو کی ہیں لیکن یہی پہ جب ہم ابھی عامر لیاقت کی بات کر رہے تھے جیو کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں بہت دیر تک آپ بھی تک مجھے بتا دیں جیو نے اپنے کسی ایک شو کے اندر کسی ایک ہوسٹ نے کسی ٹاک شو کے اندر یہ بات کیونکہ وہ ان کا کوور کر رہا ہے اس لیے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کر رہا مباشر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اور آپ بھی اس میں ایڈ کر رہے تھے کہ ہم لوگ یار کرپ لوگ ہیں اور ہمیں اپنی ایم ایس سے اپنے چیزیں منظوری کروانی ہیں تو پھر یار میڈیا والے بھی یہی کام کر رہے ہیں میں پھر اپنی بات وہیں پہ واپس لے کر آتا ہوں کہ ہم ایز عوام جو ہیں جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں اس باہر سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں ایسی چیزیں ایک چیز کو پکڑ لیں اس کو ٹھیک کر دیں وہ دوبارہ کبھی نہیں آئی گی میرے سے آپ یہ گارنٹی کروالیں کہ ایک دفعہ اس معاملے کے پر عوام سنجیدگی سے غور کر لیں یہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا کوئی دوبارہ جاری ڈگری لے کے ایسا انہیں کوشش نہیں کرے دستی صاحب کے لئے ان کو ناہر قرار دے کے اور نئے الیکشن کروا کے کیا کیا ہے پھر نئے الیکشن کروا کے نئے لوگ ان کو بھی عوام نے منتخب کیا ہے نا کون سے لوگ دستی صاحب کو دستی صاحب نہیں سر یہ جو نون لیگ کا جو کھڑے میں این اے 55 کے لئے جو الیکشن ہوئے اور جو پی پی کے الیکشن ہوئے جس میں دونوں میں ایکشلی نون لیگ جیت کرتے ہیں جی جی سر چہرے ہی بدلے ہیں نا بس چہرے بدلے ہیں اور تو کچھ اس دفعہ بس انہوں نے یہ کیا انہوں نے صرف یہ کیا اس دفعہ میک شور گالی ہے کہ یار اس کی ڈگری تو ٹھیک ہے نا اس دفعہ میں اگر میں ایک ووٹر ہوں نا میں پرسنلی وہاں جا کے سوچوں گا کہ یار دیکھیں ان کی تو پہلے انہوں نے میرا اعتماد کھو دیا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا جو بھی ہو اس نے میرا اعتماد کھو دیا نمبر تری کینڈیڈیٹ کون ہے میں اس کو یعنی اس سے باعث نہیں ہونا چاہیے کہ یار میری ان سے افیلیشن پچھلے پچھے سال کیا لیکن پراغرس کرنا چاہیے آپ کی طرح کے سب لوگ سوچیں میں بریک پر جاؤں گا بریک سے واپس آؤں گا تو میں آپ سے ایک سوال یہ پڑے لکھی کبینہ کی بات دوبارہ میں کروں گا ہمارے ساتھ رہے گا we'll be right back after a short break ایس جے پارٹی پلینرز آپ کے خوابوں کی تابیر شادی ہو یا منگنی میٹنگ ہو یا کانفرنس یا ہو برسدے پارٹی اب آپ کو ملیں سارے انتظامات ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے پچھت اور سہولت کے ساتھ ہر قسم کی پارٹی سے اتلک تمام مسائل کا حل لے کے آ رہے ہیں ایس جے پارٹی پلینرز جدت اور میار کے ساتھ ایس جے پارٹی پلینرز دو سیمبل آف فیشن کھول ناو 1-888-999-6343 ورکم بیک ناظرین ہم لوگ وقت پر جانے سے پہلے عمیر صاحب سے بات کر رہے تھے عمیر صاحب سے کہہ رہے تھے جیز جالی ڈگریوں کی ہم لوگ وہی ایک ایشو کو لے کر بیٹھے ہیں اس وقت شرح خانزگی کی اب میں بات کروں گا عمیر ایک پوشن میرا جا آپ سے آپ کے ملکی 35% لٹریسی ریٹ ہے ٹھیک ہے جی لٹریسی ریٹ آپ کا 58% ہے کیوں کہ وہ 58% وہ لوگ ہیں جو اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں ٹھیک ہے جی 35% جو آپ کا لٹریسی ریٹ ہے اب لٹریسی ریٹ وہ ہے جنہوں نے میڈل کیا ہوا ہے 35% وہ ہے اگر آپ اس کو سمرایز کریں تو 20% آپ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی 27% وہ ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے 20% وہ ہیں جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے اور 14 سے 15% سبترہ کروڑوں وام میں سے 14 یا 15% صرف گریجویٹ ہیں آپ کی تو پوری قوم پڑھے لکھی نہیں ہے تو آپ کا بینہ کیسے پڑھے لکھے لکھے رہے ہیں ترین کے مرک صاحب بات یہ ہے کہ چاہے 14% ہوں یا 4% ہوں آپ کے پاس اویلیبل ہیں بھی اور گریجویٹ کافی سارے لوگ ہیں نہیں ہیں اویلیبل میں کہتا ہوں آپ لوگ کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں آج ایک نکال لیں دوسرا رکھ لیں یار آپ ایک پارٹی کو ایک بندہ 89 ساتھ نے مجھے دیا جناب ٹکٹ میں نے جا کے جالی ڈگری دے کے بندہ ہیلیکشن جیت لیا مجھے انہوں نے نکال دیا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے ایک اور بندہ دیکھ لیا جس کے پاس ڈگری موجود تھی صحیح ڈگری تھی اس کے پاس چل پڑا جب آپ کے پاس اویلیبلیٹی ہے یہ پرسنٹیج نہیں میٹر کرتی یار پتہ نہیں یہ سٹیٹسٹیکل انیلیسیس بھی جائے کتنے پرانے ہیں اس کے اوپر بھی ایک علیدہ بحث ہوگی کہ ہیں اویلیبلہ ہے کہ نہیں ہیں سر ٹھیک ہے چل پینتیس پرسنٹ مان لی میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس اویلیبلیٹی ہے بیچلرز کی یا گریجوئیٹ کی یہ پڑے لکھے کسی بھی بندے کی اویلیبلیٹی ہے اول تو بعد گریجوئیٹ اور گارہ اس کے پھر ہم دوبارہ موضوع میں سر وہی تو بات ہے بھی بشا لکمان صاحب کی اس بات سے مجھے اختلاف تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار سب لوگ کرپٹ ہیں سب لوگ ایسے ایسی ناومیدی کی باتیں نہ کیا کریں بہت سارے لوگ ہیں ایسے سر یہی تو منٹل اپنا لیول جو ہے چینج کرنے والی بات ہے مجھے آپ کو ہم سب کو ہم سب یہاں پہ بہت ساری زندہ مثالیں موجود ہیں پڑھے لکھے ہیں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں موقع ملے گا انشاءاللہ کریں گے بھی ہم اس فورم کے اوپر بیٹھ کے جتنی ہماری کپیسٹی ہم کر رہے ہیں جب لوگوں کو موقع ملے گا تو ہم کریں گے یہ آپ یہ دیکھیں یہ جو ہم ڈگریز کا اتنا بڑا ایشیو بنا کے بیٹھیں پاکستان کو نوکہ ملک نہیں ہے جہاں پہ ہو رہا ہے میں ترکی کے صدر کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس کی ایک ایڈوکیشن لیول ہے جو کرے چلی ہے نائجیریا جیسا ملک ہے یار ممبر پارلیمنٹ کے لیے ضروری ہے ایڈوکیشن لیول نے رکھا ہے پاکستان کے باری باری آگی ہے پاکستان کی اگر آپ آپ کہنے آپ کہنے چودہ پرسنٹ ہے جی وہ لیٹرسی ریڈ یار نائجیریا میں کتنا ہے گریجیشن کا نائجیریا میں کتنے پرسنٹ ہوگا بچاروں کے پاس کھانے کے لیے پانی نہیں ہے تو انہوں نے کیوں رکھی بھی ہے سوچ ہے پروڈکٹیوٹی کی طرف جانے کی سوچ ہے پوزیٹیو سوچ ہے کہ آگے بڑھنا ہے میں چوٹا صاحب کو ایک واقعہ سنا ہوں یہ میرے ان کا ایک ہمارے بڑے مشہور انکر ہیں انہوں نے یہ اس کے بارے میں بات کی کی ایسی چاہے نارمل گفتکو انگریزی میں ہو رہی گفتکو اور بڑی صحیح انگریزی وہ ہو رہے تھے چائنیز اب جب افیشل گفتکو ہونا شروع ہی نا انہوں نے ایک ٹرانس لیٹر بیج میں مٹھایا ٹرانس لیٹر میں آ کے جناب گفتکو شروع کر دی وہ چائنیز میں بات کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب یہ ساری گفتکو ختم ہو گی جانے لگے نا انہوں نے کہا یار صاحب آپ لوگ بڑی حجیب لوگ ہیں عام جب گفتکو کرتے ہیں تو تب آپ لوگ جو ہیں وہ انگریزی میں کرتے ہیں افیشل گفتکو ہونا شروع